پیارے دوستو گاؤں دیہات کا ایک نوجوان گاؤں سے باہر ایک فیکٹری میں کام کیا کرتا تھا لہٰذا اسے گاؤں سے نکل کر چند دور کے فاصلے پر اپنی فیکٹری کا سفرتے کرنا پڑتا تھا اور یہ نوجوان کسی بھی گاڑی سواری کا سہارا نہیں لیتا بلکہ پیدل ہی روزانہ اپنے کام پر جایا کرتا تھا اور اس کا یہ کہنا تھا کہ روزانہ پیدل جانے سے میری ورزش ہو جاتی ہے اور میں اپنے آپ کو فٹ محسوس کرتا ہوں اب کیونکہ اس کا گزر گاؤں کے کھیتوں اور ہریالیوں میں سے ہوتا تھا تو یہ خود کو انتہائی تازہ محسوس کیا کرتا تھا گاؤں کے باہر جانے پر ایک قبرستان بھی پڑتا تھا اس لیے یہ لڑکہ روزانہ وہاں سے گزرتے ہوئے قبر والوں کو سلام کرتا تھا اور ان کے لیے دعا بھی کیا کرتا تھا لیکن دوستو تقریبا پچھلے تین دن سے اس کے سامنے ایک عجیب و غریب واقعہ پیش آ رہا تھا اور اس سے یہ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اس واقعے کی کیا وجہ ہے اور وہ یہ سوچ رہا تھا کہ مجھے یہاں سے گزرتے ہوئے تقریبا دس سال ہو گئے ہیں لیکن آتھ تک تو ایسا کبھی نہیں ہوا اصل میں دوستو پچھلے تین دنوں سے اس کے ساتھ کچھ یوں ہو رہا تھا کہ وہ جب بھی قبرستان کے پاس سے گزرتا تھا تو اس کو قبرستان کے اندر سے کتوں کے بھوکنے کی تیز تیز آواز آیا کرتی تھی وہ بڑا پریشان تھا کہ آخر کار قبرستان میں کتے کہاں سے آ گئے اور آخر زور زور سے آوازیں کیوں نکال لہے ہیں کیونکہ قبرستان تو ویسے ہی خاموشی کا شہر کہا جاتا ہے اور پھر خاموشی کے اندر یہ کتے اتنا زیادہ زور زور سے کیوں بول لہے ہیں اس کی پریشانی دن بطن بڑھتی ہی جا رہی تھی اور اب تین دن گزر گئے تھے آخر کار نوجوان نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ آج قبرستان میں داخل ہوگا کہ آخر کس جگہ پر کھڑے ہو کر یہ کتے بھوک رہے ہیں اور آخر ماجرہ کیا ہے دوستو اگلے دن جب وہ شخص قبرستان سے گزر رہا تھا تو کتوں کی بھوکنے کی آواز پھر سے آنے لگی جیسے ہی وہ شخص قبرستان میں داخل ہوا تو اس نے دیکھا چار دن پہلے جس کی موت ہوئی تھی اس کی قبر پر کھڑے ہو کر کتوں کا ایک گروپ عجیب طریقے سے آوازیں نکال لہا ہے وہ بہت پریشان ہوا اور یہ سوچنے لگا کہ ابھی چار دن پہلے ہی قبر تیار ہوئی ہے تو ایسا کیا معاملہ ہوا کہ کتے اس کی قبر پر کھڑے ہو کر بھوک رہے ہیں تو اس نے جب یہ دیکھا تو یہ فیصلہ کیا کہ وہ آج شام کو جا کر گاؤں کی پنچائت میں سب کو اس بات کے بارے میں بتائے گا کہ ابھی جو شخص چار دن پہلے اس دنیا سے چلا گیا تھا اس کی قبر پر پچھلے تین دن سے کتے بھوک رہے ہیں لہٰذا شام کو وہ اپنے کام سے فارغ ہو کر آتا ہے اور آ کر تمام حال گاؤں والوں کے سامنے آ کر بیان کر دیتا ہے اس کے بعد دوستو اس قبر میں کیا ہوا جب گاؤں والوں نے اس قبر کو کھولا تو اس کے اندر کیا نکلا آپ کو آگے اس ویڈیو میں بتائیں گے اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے اس ویڈیو کو لائک نہیں کیا ہے تو ابھی لائک کر کے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا پیارے دوستو گاؤں کی پنچائت اور بڑے عالموں اور اہلِ علم والوں نے مل کر یہ فیصلہ کیا کہ اس کی قبر کسائی کی جائے اور دیکھا جائے کہ آخر اندر کیا معاملہ ہے اس کے لئے گاؤں والوں نے پہلے مردے کے گھر والوں سے اجازت لینا مناسب سمجھا اس کے گھر پہنچے اور گاؤں والوں نے اس کا تمام حال بیان کر دیا تو اس کے بھائی نے کہا اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں کہ اندر کیا معاملہ ہے تو ہماری طرف سے آپ لوگوں کو اجازت ہے لیکن ہم آپ کے ساتھ نہیں جائیں گے آپ خود اکیلے جا کر اس قبر کو کھول کر دیکھ سکتے ہیں دوستو لوگوں کے لئے تو یہ بڑی حیرانی کی بات تھی کہ ایک بھائی اپنے ہی بھائی کی قبر کھولتے وقت وہاں پر موجود نہ ہو لیکن لوگوں نے اس بات پر زیادہ غور کرنے کے بجائے یہ سوچا کہ پہلے قبر کو کھول کر دیکھ لیا جائے کہ آخر کیا معجرہ ہے لہٰذا اس کے گھر والے تو ساتھ میں نہیں گئے لیکن گاؤں کے کافی تعداد میں لوگ قبرستان پہنچ چکے تھے اور قبر کھودنے کا سامان بھی آ چکا تھا اور جب اس قبر کو کھولنے کا عمل شروع کیا تو وہ کتے جو اس قبر پر کھڑے ہو کر عجیب عجیب آواز نکال لہے تھے وہ بھی آس پاس موجود تھے اور وہ قبر کے آس پاس منڈرا رہے تھے اور گاؤں والوں کو دیکھ رہے تھے پیارے دوستو جیسے ہی قبر کو کھولا گیا تو ایسا معاملہ سامنے آیا کہ جس نے سب کے ہوش اڑا دئیے کیونکہ جیسے ہی قبر سے مٹی ہٹائی اور مٹی کے نیچے سے تختیں ہٹائے گئے تو دیکھا کہ اس قبر کے مردے کو جانور پوری طرح سے کھا رہے ہیں یہ منظر دیکھ کر لوگوں کی چیخیں نکل گئی اور وہ فوراں اس قبر کو بند کر کے اپنے گھر کی طرف واپس آنے لگے کیونکہ اس قبر کے مردے کو جانور اس بری طرح سے کھا رہے تھے جو وہاں پر موجود تھے ان کے اوپر کپکپی تاری ہو گئی اور انہوں نے اسی میں اپنی بھلائی سمجھی کہ اس کی قبر سے جتنا دور ہو سکے اتنا دور رہنا چاہیے لیکن دوستو سوال یہ اٹھتا ہے کہ آخر اس کا کون سا گناہ تھا جس کی وجہ سے اس کی قبر پر اتنا خوفناک عذاب نازل ہو رہا تھا پیارے دوستو اب گاؤں والے دوبارہ اکٹھے ہوئے اور اس شخص کے گھر دوبارہ پہنچے اور پوچھا کہ آخر تمہارے بھائی نے ایسا کیا کیا تھا جس کی وجہ سے اس کی قبر میں اتنا خوفناک عذاب نازل ہوا ہے کہ مرنے کے تین چار دن بعد ہی اس کو قبر میں جانور اتنی بری طرح سے کھا رہے ہیں تو اس کا بھائی کہتا ہے کہ میں جانتا تھا کہ آپ کے سامنے کوئی ایسا ہی منظر آئے گا اس لیے میں نے آپ کے ساتھ جانے سے انکار کر دیا تھا کیونکہ میں اس کی وجہ جانتا ہوں لوگوں نے پوچھا آخر بتاؤ اس کی کیا وجہ ہے تو وہ شخص کہنے لگا کہ میرا بھائی کوئی شریف آدمی نہیں تھا وہ دراصل ایک شرابی آدمی تھا جو کی سارا سارا دن شراب کے نشے میں پڑا رہتا تھا اور نہ اس کو گھر کی پرواہ تھی اور نہ گھر والوں کی اس کی زندگی کا مقصد صرف اور صرف ایاشی کرنا تھا اور وہ شراب پی کر اپنے رشتے کے مائنے کو بھی بھول جاتا تھا یہاں تک کی وہ میری ماں کو بھی گالیاں دیتا تھا اور باپ کے ساتھ بھی لڑائی جھگڑا کیا کرتا تھا اور جب شراب پینے کے لیے پیسے نہیں ملتے تھے تو وہ ایسے سے بدترین کام کیا کرتا تھا جس کے بارے میں میں آپ سے بیان نہیں کر سکتا ہوں یہ وہ تمام گناہ تھے جس کی وجہ سے اس کو قبر میں اتنا خوفناک ازا مل لہا تھا اور ہم یہ جانتے تھے کہ اس کا انجام اسی طرح کا ہونے والا ہے پیارے دوستو امید کرتے ہیں کہ آج کے اس واقعے کے بعد آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ شراب اور نشہ کتنی بری لانت ہے اور کیوں دین اسلام نے مسلمان کو اس سے دور اور اس کو پینے سے منع کیا ہے دوستو اسلام میں شراب پینا اور پلانا بالکل حرام ہے ایک مسلمان کو ایسی چیزوں سے بہت زیادہ دور رہنا چاہیے اللہ تعالی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے پیارے دوستو امید کرتے ہیں کہ آج کی ہماری یہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اپنے دوستوں کے ساتھ اور چینل کو سبسکرائب کر کے بلائکن کو ضرور دبا دیں السلام علیکم اللہ حافظ